بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مضوامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی گائے ایک بیٹھی ہے زور لگا رہی ہے اور وارٹر بیک بھینک چکی جسے آپ لوگ متراکہ بولتے ہیں تو ولیتی گائیوں میں میرا مشروع ہے آپ لوگوں کو کہ ایک تو جیسے میں نے یہ دکھا دیا ہے ڈاٹ سر یہ جو پرلی جگہ ہے جہاں پر جامور بلکل جو ہیں وہ علیدہ سے پھر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے ڈاٹ سر ایسے اوپن جگہ دیں جہاں پہ بھی جامور نے بچہ دینا ہے وہ جو آپ کا کاوینگ پہننا ہے وہ تھوڑا سا اوپن ہو کھولا ہونا چاہیے تاکہ جامور اپنی مرضی سے بیچ کے بچہ دے لے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں جامور نے جو ہے وہ وارٹر بیک پھینک دی ہے جس کو آپ لوگ متراکہ بولتے ہیں اور وہ تقریباً کوئی پندرہ بیس منٹ سے مسلسل زور لگا رہی ہے لیکن پیچھے کچھ بھی نہیں آ رہا عمومی طور پر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے کے پاؤں نظر آنے لگ جاتے ہیں اور تھوڑا سا یہ مو کا حصہ جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کیس میں ابھی تک مستقل دیکھنے کے باوجود نہ تو بچے کی ٹانگیں آ رہی ہیں نہ ہی بچے کا مو آ رہا ہے تو اس کنڈیشن میں میرا آپ کو مشہورہ ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاوٹ صاحب کو بلائیں بلکہ کافنگ کے ٹائم پر آپ کے فارن پر ڈاکٹر ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ نہ ہوکے ڈاوٹ صاحب کو بلائیں اب ڈاوٹ صاحب آنے میں ٹائم لیں گے تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے تو ہم لگائے کو لگائیں گے اس کو چیک کریں گے بچے جانے کا دیکھیں گے کیا صورت ہے حال ہے کیا پورا مو کھل گیا ہے اور اسے بارٹر پیک پھینک دیا تو انشاءاللہ اس کا مو کھل گیا ہوگا بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ جو بچے جانے کا مو ہے وہ انکمپلیٹ کھلا ہوتا ہے جس کو انکمپلیٹ سرکس ڈیلیٹیشن بولتے ہیں تو خیر اس کو دیکھیں گے اور پھر اس کو اسسٹ کر کے بچے کو نکالیں گے تاکہ اس کی جان سکھی ہو جائے اور زیادہ لیٹ کر دیں انٹرفیر کرنے میں اسسٹ کرنے میں تو بعض اوقات سٹل برتھ ہو جاتی ہے سٹل برتھ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ڈیٹ ہوتا ہے یا آنے کے کچھ عرصے بعد کچھ گھنٹوں بعد بچے کی ایک سپائری ہو جاتی ہے تو اس کو اب سٹل برتھ بولتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں اس وقت اس جانور کو چیک کرنا ہوگا تاکہ جو ہے ماں جو ہے اس کی صحت بھی جو ہے انشور کی جاسکے اور افکورس بچہ جو ہے اس کی صحت بھی انشور کی جاسکے اگر یہ وچھی پیدا ہوتی ہے تو دیڑھ لاکی تو وچھی ہے یہ اللہ کے حکم سے چلیں دیکھتے کیا بنتا ہے وہ کی طور چیز ہے موسیقی 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 ہنے دکھو جاورا جو ملتہ رہو ہنے دکھرا اگرہ ہنے دکھنا ہنے دکھنا موسیقی شاہ باش شاہ باش شدہ 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 سپریٹ شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش اٹھیں لانی کرنا گاہ دانی کرنا اوٹیں لاؤ اگا تسیل ثیلہ نی کرنا ٹھیک ہے شاہ باش ایک چٹکا اور چاہی دے شاہ باش ٹھیک ہے شاباش 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 لائجو لائجو آگیا جاپا 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 لائجو 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 جب سا لائجو بہت اللہ علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم